جو لوگ بظاہر بڑے نمازی ہیں تحجت گزار ہیں نیک عمال کرنے والے ہیں وہ کیا مجھے دن پیچھے ہوں گے اور جو لوگ اتنے عمال کرنے والے نہیں ہیں لیکن فرائض پر عمل کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اور والدین ہی خدمت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں آگیا ہوں گے اور یہ کہیں گے یہ کیسے یہ کیا ہوگیا اللہ یہ باپی خدمت کرتا تھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر کوئی والدین کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر نماز نہ پڑھیں داڑی نہ رکھیں پردہ نہ کریں کیا کرنا چاہیے بندے کو جو کہ بڑا میں تو دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں سسٹرز کا اور برادرز کا ہی کوسٹن وہ تو ان کے پاؤں پڑھ جاؤں گے پاؤں چومیں ان کے یقین جانے ابن سریر رحمہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی واللہ ہی ابن سریر رحمہ علیہ امام ہے اپنی گال کو نا مٹی پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والدہ اس پہ قدم رکھیں تاکہ مجھے عجر ملے تاکہ میری درجات بلند ہو یہ امام کہہ رہا ہے تو میں اور آپ کون ہے بھئی اپنی والدہ کے پاؤں پڑھ جائیں چومیں قدم ان کے اور ان کو کہیں یہ کر نہیں سکتا بی دی بیسٹ آف پیپل یعنی ان کو دبائیں ان کو خیال رکھیں ان کو جو مرضی یہ نہیں کہیں نہیں ہے لیکن ابی کا حکم ہے میں بات نہیں مرنوں گا علم ہمیں حمل کر کے حملی طور پر صحیح ہم نے علم جھاڑنا نہیں پیرے چار حدیثیں سنا دیں جس نے بولنا سکھایا آپ کو اس کے سامنے آپ دلائل پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے آپ اپنی زبانی دیزی دکھا رہے ہیں جس نے بولنا سکھایا آپ کو اور آپ کو تا صالح صالحین ہے نا exactly اس بات کو سمجھا یعنی ابن سرین راہی مولا کہتے ہیں کہ ان سے ان سے لوگاں کی ملتے نا جو اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں جب بھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے بیمار ہے وہ کیوں کیونکہ وہ اتنے سکویز ہوکے اور اتنے ویک اور میک ہوکے بیٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ I sit with my parents I never eat it اس برتد سے جہاں سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں I fear کہ میرے ہاتھ اس چیز پر چلا جائے اس بوٹی پر چلا جائے جس پر ان کی نظر ہو اور میرے عمال نمبر بار ہو جائے محمد بن منکر دی رہا ہے کون سا شیخ تھے جو جن کی ماں نیچے بیٹھی ہوئے ہیں اور وہ اوپر والی سٹوری پر he doesn't go شیخ مختارن شکیتی this is an extreme level of respect کہ کہیں وہ ماں کے ادھر اوپر میرے قدم آجائیں یہ لوگ زندہ ہیں ابھی بھی زندہ ہیں کہ جو اپنی والدہ کی دی رسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ اوپر نہیں جاتے even شیخ یہ جو ہے نا محمد بنقدری بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ I was میں اپنی ماں کے سعیرات پاؤں دباتا رہا اور میرا بھائی دوسرے کمرے میں سعیرات حجت پڑتا رہا If you ask me I will never replace my night with his night Parents will come first ان کی نید ان کی ضرورت اور جیسی وہ old age میں جانا شروع ہو جاتے ہیں جیسی وہ ایک certain age میں جانا شروع ان کی نید بڑھیں گی اور تبھی آیت بھی آئینا اس میں کہیں when they reach old age تب اوف نہیں کہنا کیونکو جب اول age میں جائیں گے تو آپ کے پاس موقع اوف کرنے کے زیادہ ہیں جیسی وہ ایریٹیٹنگ وہ ایسی باتیں کریں بار بار بات پوچھیں گے بھول جائیں گے آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پوچھتنا شروع جائیں گے بکوز دے آر گیٹنگ سلور فیزیکلی مینٹلی اب وہ اپنی جوانی ملی سٹیج پہ نہیں اب ان کی لئی چیزیں مشکل ہو رہی تو دے آر ایکسپیکٹنگ مجھے لگتا ہے کبھی اور پیننٹس دونٹ لائک تبی دیپنڈنگ کبھی بھی بہت اب وہ ہور جو رہے ہوتے ہیں وہ عجیب سی بکوز دونٹوں نے ساری عمر یار میں پال پوچھ کے بڑا کیوں کل کا بچہ اب میں اس پر دیپنڈنگ کیسے ہو سکتے ہو ہو جاتے ہیں لیکن اب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ان کی لئی مشکل ہو رہی ہوتی تبیہ ات دار ٹائم تبیہ نید اس ہمیں اپنے پیرنٹس کو جس طرح ویجولائز کرنا چاہیے از ہمارے ہیروز اور جو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ رسپیکٹ ہولا آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے صحیح بات پیرنٹس کو سوپر لے جائیں انسانوں میں جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ کمال ہے بہترین ہے اس کی سب زیادہ عزت جو بھی اس پیرنٹس کو سوپر رکھ لیں یہ کانسپ ہونے نہیں چاہی انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہونے نہیں چاہی انہوں نے بہت کچھ کر دیا اگر زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے آپ تو کچھ کر سکتے اگر ابھی بھی نہ سیکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہمارا اب دنوں پر نماز کہتے بھی ہیں کہ جو شخص ان باتوں کو جاننے کے بعد بھی کچھ عامل نہ کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ کسرت سے یہ دعا پڑے رب برحمہ مکمہ رب بیانی صغیرہ یعنی جو لاک کر رہے ہیں اور حقوق مطلب ایکسلنٹ نہیں بن پا رہا برا بننا تو وہ تو دور کی بات ہے وہ تو پھر آپ کے سارے عامال برباد لیکن جو ایکسلنٹ نہیں اختیار کر پا رہا اس کو چاہیے کہ وہ کسرت سے بڑے رب برحمہ مکمہ رب بیانی صغیرہ